بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سابر شاکر یوٹیوب چینل آج ہے تین دسمبر سال دوہزار انیس ہے اور دن ہے آج منگل کا ہماری جو آج ہم گفتگو کریں گے اس کو ضروری ہے کہ آپ اس سے جو پچھلی ویڈیو ہے وہ ضرور سنیں کیونکہ یہ اس کا پاسٹو ہے جو کچھ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جو خبریں آپ کو دیت تھیں وہ خبریں عمل پذیر اس کے نتائج جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ پچھلی ویڈیو سے جڑے ہوئے ہیں اس لئے پچھلی ویڈیو ضرور دیکھ لیے جائے گا تاکہ بات ساری سمجھ آ جائے اور آج بڑی ہی اہم ناقابل یقین خبریں ہیں جی آج آپ کے پاس اور جو سمجھ رہے تھے کہ جناب بس یہ جو معاشی دہشت گرد ہیں سسلین مافیا گارڈ فادر یہ سب کے سب اب ان کے لیے یاشی ہیں وہ سارا تاثر اب ختم ہو گیا ہے آج ایک ہی دن میں ایک ہی جھٹکے میں اور وہ کیسے ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ سے روکیسٹ کریں گے کہ آپ ایک تو چینل ہمارا سبسکرائب کر لیں اور دوسرا یہ کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے اور بیل آئیکن جو ہے وہ بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو تمام انفرمیشنز تمام اطلاعات ملتی رہیں بروقت تو جناب بات یہ ہے کہ کل ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا انشارٹ کہ شہزاد اکبر صاحب جو کہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی ہیں برائے احتساب ان کو اضافی چارج ایک اور چارج دے دیا گیا اضافی نہیں بلکہ ایک اور چارج دے دیا گیا اور وہ ہے وزارت داخلہ کا وہ وزیر معاملے خصوصی ہوں گے لیکن ان کا درجہ ہوگا وزیر مملکت برائے امور داخلہ برائے احتساب ایک بات دوسری ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ واجد زیا جو کہ پاناما جی آئی ٹی کے سربراہ ہیں ان کو بنا دیا گیا ہے دی جی ایف آئی اے اور کل دونوں کی ملاقات ہوئی تھی وزیراعظم سے تو جناب آج سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہم نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ جو یہ سب کچھ شریف فیملی نواز شریف صاحب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ڈیل پولیٹیکل سیٹلمنٹ پلی بارگین در پردہ انڈر دہ کار پیٹ انڈر انڈر دہ ٹیبل یہ سارا جو چل رہا تھا وہ اب اس کے عملی نمونے سامنے آنا شروع گئے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج چالیس عرب روپے کی ریکاوری ہوئی ہے جی ہاں حکومت پاکستان کو چالیس عرب روپے کی ریکاوری ہوئی ہے اور وہ چالیس عرب روپے گورمنٹ آف برطانیہ سے پاکستان کو منتقل کی جائیں گے حکومت برطانیہ جو پاکستان نے ایک مقدمہ پیش کیا تھا انفرمیشن شیئرز کی تھیں نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی اس کے ساتھ مل کر ایک اکاؤنٹ تھا اس میں پیسے تھے ایک پراپٹی تھی اس پہ پاکستان کا حق تسلیم کر لیا گیا ہے اور پاکستان کو اب چالیس عرب روپے ملے گا یہ تیہ ہو گیا ہے تو یہ سب سے بڑی کل جو میٹنگ ہوئی وزیراعظم عمران خان کی شہزاد اکبر سے اور واجد زیاد سے اور یہ جو تاثر چل رہا تھا کہ جناب گو سلو کی پالیشی چل رہی تھی اور نیب کو منع کر دیا گیا تھا یہ سارے کی ساری آج مفروضیں ختم ہو گئے کیوں ختم ہوئے ایک تو ہم نے آپ کو بتا دیا اب یہ جو چالیس عرب روپے برطانیہ سے پاکستان آئے گا کیا یہ پروکسی کے کوئی اور ہے اس کے پیچھے یہ اماؤنٹ کس اکاؤنٹ میں جائے گی کس کے خاتم میں جائے گی کون دے گا کون وصول کرے گا وصول کرنے والا تک گورنمنٹہ پاکستان ہے لیکن کیا یہ کوئی پروکسی پلی بارگین ہے یا کیا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن جناب یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے آج تک باہر سے ایک روپے نہیں آیا لیکن چالیس عرب روپے کریڈٹ گوز ٹو وزیر آزم عمران خان اور ان کی ٹیم کو اور جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کو خاص طور پر جنہوں نے یہ ہمیں بتایا تھا یہ میں بتا رہا ہوں کہ آرمی چیف نے ہمیں یہ بتایا تھا اور یہی بات وزیر آزم عمران خان نے بتائی تھی کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن این آر او نہیں ہو سکتا اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ڈیل نہیں ہو سکتی مفتے میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن معاشی دہشتگردوں کے ساتھ کوئی ریائت نہیں ہو سکتی تو جناب وہ عملی نمونہ ہے پھر گیم چینجر شہبا شریف صاحب کو کہا گیا تھا اور جیسے ہی نواز شریف صاحب کی زمانت ہوئی ہیلتھ گراؤنڈز پہ تو ایک طوفان برپا ہو گیا تھا لندن سے ٹویٹ پہ ٹویٹ آ رہے تھے اور شریف فیملی کے اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے بہت ٹویٹس آئے جناب گیم چینجر بن کے آئے ہیں شہبا شریف صاحب اور شہبا شریف صاحب کے لیے نویت سنائی جا رہی تھی کہ وہ جناب بن ہاؤس تبدیلی آئے گی تو وہ وزیراعظم بن سکتے ہیں تو جناب آج وہ جو چیرمن نیب نے کہا تھا ہواوں کا رخ بدلنے والا ہے وہ واقعی بدل گیا ہے آج شہبا شریف صاحب کی کوئی بیس سے زائب پروپرٹیز منجمد کر دی گئی ہیں جی ہوں شہبا شریف صاحب کی عرب و روپے مالیت کی پروپرٹیز منجمد کر دی گئی ہیں اور ان کی تفصیل لاہور میں ان کے گھر چنیوٹ میں ان کی پروپرٹی اور اس کے علاوہ تیرہ پروپرٹیز اس کے علاوہ کوئی اپٹ آباد کے علاقے میں کوئی گھر یہ سارا کچھ مارڈر ٹاؤن کے گھر یہ سب کے سب بنگلاز یہ منجمد کر دی گئے ہیں اور اس پہ نیب عدالت نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے تو جب کوٹ کوئی آرڈر پاس کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیب نے اتنا مواد تو فراہم کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے لہٰذا اب یہ پروپرٹیز پہ اس وقت تک شریف فیملی کا کوئی حق نہیں ہوگا جب تک کہ عدالت فیصلہ نہیں سنا دیتی اس پہ کوئی سودا نہیں ہو سکتا یا خرید فروخت نہیں ہو سکتی کوئی لون نہیں ہو سکتا کسی قسم کا یہ سیز کر دی گئی ہیں شاید کا کانباسی صاحب ایک ایم ڈی اور ایک سابق وفاقی سیکٹری وہ بن گئے ہیں جناب گوا جن کو وعدہ ماف گوا کہتے ہیں ان کے خلاف بھی آج ریفرنس فائل کر دیا گیا ہے ان کے خلاف بھی مفتا اسماعیل صاحب کے خلاف بھی ایل این جی کیس میں تو یہ ایک دوسری بڑی ڈیویلمنٹ ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ کوئی نہیں ہے نیب نے بتا دیا کہ کوئی نہیں کی جا رہی تعاون نہیں کر رہے لہٰذا ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو گیا اب ریفرنس چلے گا تیسرا کیا ہوا ہے آج فواد حسن فواد ان کے بارے میں جی مشورہ دے رہے تھے دانشور کہ ان کو لے آئیں وزیراعظم ہاؤس میں بڑا جینئس آدمی ہے جناب ان کی آج درخواست زمانت تھی وہ لے کے آئے تو سپریم کورٹ میں لیکن جب چیف جسٹ آف پاکستان آسل سید خوصہ صاحب نے ان کو کہانیاں وہ پڑھنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا فیصلہ خود ہی کر لیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ گئیں پڑ جائیں اور اس سٹیج پہ سپریم کورٹ کوئی درخواست زمانت جب مسترد کرے تو اس میں کوئی ایسی بات نہ لکھ دے کہ آپ ساری عمر جیل میں ہی رہیں لہٰذا انہوں نے اس کا کیا تھا جناب انیس سو پچانوے میں وہ چند کروڑ روپے ان کے اساسے تھے لیکن پھر یکا یک انہوں نے ایک ارب روپے کی زمین خرید لی ایک ارب روپے کہاں سے آیا اس کی کوئی وضاحت ابھی تک نہیں دے سکے لہذا ان کے خلاف بھی کاروائی آگے بڑھ رہی ہے تو یہ آج اہم ترین ڈیویلیمنٹس ہوئی ہیں اور دوسرا یہ کہ ایک اور بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں چلیں وہ آپ کو کل بتائیں گے آج یہ ہم اکاؤنٹی بیلیٹی پہ رہتے ہیں تو یہ ہم نے آپ کو کل بتا دیا تھا تو اس کے یہ چیزیں آج املن ہوئی ہیں اور اب چالیس ارب روپے کیسے آئے گا کب شفٹ ہوگا آپ دیکھ لیں گے اور یہ پاکستان کے خزانے میں آئے گا پھر جناب ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ ایکانومی کے پلس پوائنٹس ہم نے کل آپ کو بتایا تھا آج پھر مزید ڈیٹیلز آئی ہیں مزید ڈیٹیلز یہ آئی ہیں کہ جناب معشت میں جو اقدامات اٹھائے گئے تھے جو اقدامات اٹھائے گئے تھے ان کا اب عملی طور پر ریزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے تو سٹاک ایکسچینج کی طرف سٹاک ایکسچینج کی صورت ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں جناب سادہ زبان میں سٹاک ایکسچینج جو کہ بلکل جاری تھی گراوٹ میں ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی جاری تھی اور خزارے کی طلاعات آ رہی تھی لوگوں کو ہرٹ ڈیک ہو رہے تھے پریشان تھے لوگ گزشتہ ایک ہفتے کے اندر اندر سٹاک ایکسچینج اچانک یہ جیسے ہی مودیز کی ریپورٹ آئی عالمی مالیاتی اداروں کی ریپورٹ آئی اور دنیا بھر کے دیگر اداروں کی کہ پاکستان کی ایکانومی بہتر ہو رہی ہے جو گورممنٹ پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے تھے اس سے سٹیبل ہو رہی ہے پاکستان کی ایکانومی تو انڈین ایکانومی نیچے جا رہی ہے انڈین روپیہ گر رہے وہاں پہ انڈین روپیہ گر رہے پاکستان کا روپیہ سٹیبل ہو رہے ان کی ایکانومی نیگٹیو میں جا رہی ہے پاکستان کی ایکانومی پوزیٹیو میں جا رہی ہے مستحکم سائن آ رہے ہیں تو سٹاک ایکچینج میں جناب صرف ہفتہ دس دن کے اندر اندر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کا ایک لاکھ روپیہ تھا اس کا ایک لاکھ سنتیس ہزار ہو چکا ہے جس کا ایک کروڑ تھا وہ اپنے ایک کروڑ پہ سنتیس لاکھ روپیہ کما چکا ہے فورٹی سیون پرسنٹ پروفٹ کا ریشو سٹاک ایکچینج میں گزشتہ ایک ہفتے کے اندر دیکھنے میں آیا ہے لہٰذا اگر آپ کے پاس ڈالر ہیں تو ڈالر کو نکالیے سٹاک ایکچینج میں جائیں اور سوچ سمجھ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں اور ڈالر نے گرنا ہے ڈالر جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ساتھی ساتھ کیونکہ ایکسپورٹ کا جو بل ہے امپورٹ بل انتہائی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور ایکسپورٹ بڑھتی جا رہی ہے باہر سے ڈالرز ہر آنے والے دن کی جو سیچویشن ہے وہ گزر ہوئے دن سے بہتر ہو رہی ہے ویکلی بہتر ہو رہی ہے کہ جو ایک ہفتہ پہلے باہر سے ڈالر آئے تھے ایک ہفتہ بعد اس سے زیادہ آ رہے ہیں اور پاکستان کی جو ریکارڈ ہیں وہ ٹوٹتے جا رہے ہیں تو اس لیے ٹوانٹی ٹوانٹی کا جب آغاز ہوگا یہ دسمبر ہے اور یہ بارویں مہینے میں یہ تاثر یہ تھا کہ دسمبر میں ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ وان ایٹی اور وان ایٹی فائیو کے ان بیٹوین ہوگا یہ بقاعدہ طور پہ مارکیٹ کا یہ اسیسمنٹ تھی لیکن ایک وان ایٹی ایٹی فائیو کیا وہ ایک سو پین سٹھ سے بھی گر کر اب ایک سو پچپن روپے تک آ چکا ہے یعنی پچھلے چند ہفتوں میں دس روپے نیچے آیا ہے ایک سو پین سٹھ تک پہنچ گیا تھا ایک سوٹھ سٹھ تک پہنچ گیا تھا وہاں سے یہ گرنا شروع ہوا ہے اور مزید اس نے ابھی گرنا ہے تو جناب آنے والے دنوں میں بھی اب ایک اور خبر ساتھ شیئر کر لیں آپ سے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی کہ جناب ہم ووٹ کو عزت دو مسلم لیگ نواز کا نعرہ ہے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ووٹ کو قیمت دو تو یہ ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے کیونکہ مجھے کہا گیا کہ ٹائم ختم ہو گیا یہ بھی ایک اہم خبر ہے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دونوں باتیں بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے